راج عامر عباس صاحب علیف بھی ہے بے بھی ہے یہ بھی ہے لیکن نکتہ ایک ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیسے ڈیٹھ دے دی ہے کیا اس کے پاس اختیار ہے اور نوے دن جو آئین کہتا ہے اس میں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں لیکن یہ اتنی زیادہ چیزیں کیوں پھیلا لی گئی ہیں اس کیس کے اندر حکومت کی جانب سے دیکھئے جو حکومت کی جانب سے بیسک سوال تو حکومت کو ایک تھا کہ جی کیا آپ کے پاس پنڈ نہیں ہے کیا سیکیورٹی نہیں ہے جب پنڈ پہ آج بات ہوئی تو حکومت نے کہا کہ جی ہمارا تو کتنا بیس ارب الیکشن کمیشن مانگ رہا ہے بیس ارب کو جب ٹوٹل جو پنسولیڈیٹڈ پنڈ ہے اس میں انکالا گیا تو یہ پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ ٹوٹل جو ان کے پاس پیسے پڑے ہیں اس کا ہے جس پہ ان کو بڑی کنمنگی اٹھانی پڑی کہ اس ملک میں آئین کے لیے اور پارلیمانی جمہورت کے لیے اتنے پیسے بھی نہیں ہے جس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا دوسری بات حکومت سے تھا کہ سیکیورٹی کا تر جس پہ بینچ نے بڑا کلیر لکھا کہ جی اگر آپ سمجھتے آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے جو کہ ایک آدھارے کی آئینی ذمہت آ رہی ہے تو ہم نے پنڈ سیکسی کو بولا لیتے ہیں جس پہ بھی کوئی جواب نہیں تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جی یہ دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں تو ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں اور جو کوئیسٹن تھا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر کی دی ہوئی تاریخ کو ختم کر سکتا ہے کیا آئین یا قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو اس پہ نہ ٹرنی جنرل کے پاس جواب ہے نہ الیکشن کمیشن کے پاس کیونکہ وہ سپریم کورٹ آلیڈی ہولپرز کر چکی ہے اور آئین پاکستان بھی کہتا ہے تو میرے نزدیک اب یہ جتنے بھی سوالات ہیں یہ ختم ہو چکے ہیں بات یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج بھی کہا کہ جی اب فورم شاپنگ مدد کریں کہ جی یہ بینچ ریلیف نہیں دے رہا تو ہم دوسرا بنا لیں دوسرا نہیں تو تیسرا تیسرا نہیں تو فل کورٹ یہی عدالت سنے کی اس کو دو میمبر بھی سن سکتے ہیں اور منڈے کو آپ آ جائیے تو ہم منڈے کو دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں بہت سادہ سا معاملات ہیں بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالی نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ہر یہ عدلت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ کردالتوں پہ بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ کے منصور کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی اپیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بکشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام کو رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے